بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ لوگ نے اگر ساب انسپیکٹر تحصیل دار نیب تحصیل دار کی اسامیوں پر اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ لوگ گھر بیٹھے تیاری بھی کر لے ہو اور آپ لوگ مستقبل میں اس کا ٹیسٹ بھی دینے والے ہو اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کا کوئی ریویو ٹیسٹ دے نے آج ایک اشتہار جاری گئے جس میں ان کے مطابق ساب انسپیکٹر تحصیل دار نیب تحصیل دار جو کہ پلیس ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں آئیں ہیں تو ریل ٹیسٹنگ سرویس کی طرف سے پبلک سرویس کمیشن میں جو ساب انسپیکٹر تحصیل دار اور نیب تحصیل دار میں اپلائی کرنے والے امیدوار ہیں تو وہ پری اسیسمنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے ان سے درخواستیں منظور ہیں دوستو آپ لوگ کو بتا دو کہ اگر آپ لوگ سخت محنت کر رہے ہیں ان اسامی پر اپلائی کرنے کے لیے تو آپ لوگ اس سے پہلے پری اسائنمنٹ ٹیسٹ لازمی دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی صلاحیتیں جو ہیں اور نکل جائیں گی اور آپ لوگ کا جو ٹیسٹ کا میار ہے پاس کرنے کا وہ اور بھی بڑھ جائے گا یہاں پر آپ لوگ کریٹیریا دیکھ رو کہ ساب انسپیکٹر تحصیل دار نیب تحصیل دار کا وہی رکھا گیا ہے جو کہ پبلک سروس کمیشن میں جیسے ان کا پیپر پیٹرن ہے یہ بھی ویسے ہی پیپر پیٹرن لیں گے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ٹیسٹ کو آپ لوگ نے پاس کر لیا تو آپ لوگ پبلک سروس کمیشن میں اپنا جو آپ لوگ کا جو ساب انسپیکٹر نیب تحصیل دار یا تحصیل دار کا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ لوگ کلیئر کر لوگے تو اس حوالے سے مزید آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ مدرجہ زہلہ سامیوں کی امیدوار سے درخواستے دینے کہ اہلہ ساب انسپیکٹر تحصیل دار نیب تحصیل دار وہ امیدوار جو مستقبل میں پیپی ایسی کا امتحان دینا چاہتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ ایسے امیدوار بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ مستقبل میں تحصیل دار نیب تحصیل دیا یا پھر اس کے علاوہ پلیس میں ساب انسپیکٹر کیا سامیوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس پر لازمی ٹیسٹ دے دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر یہ ٹیسٹ کلیئر کر لوگے تو آپ لوگ پبلک سرویس کا کمیشن کا ٹیسٹ بھی کلیئر کر لوگے انہوں نے رولز اور ریگولیشن ساری وحید کیے آپ لوگ ٹیسٹ سینٹر دیکھ لیں گے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ایچ بیل میں اس کا چلان جو ہے نا آپ لوگ جمع کرو گے تین سو پچاس روپے آپ لوگ کی فیس ہے میری نظر میں وہ لڑکے اور لڑکیاں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ ساپ انسپیکٹر یا تحصیل دار یا نیپ تحصیل دار کسی جگہ پر اپلائی کیا ہوئے تو پری اسیسمنٹ ٹیسٹ آپ لوگ لازمی دیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ اس پر پبلک سرویس کمیشن کا پیپر کا آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا پتہ بھی لگ جائے گا پیپر کیسا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی اپنی سلائتوں پر سلائتوں کا بھی پتہ لگ جائے گا تو چلتے ہیں اس کی ویب سائٹ پر وہاں پر آپ لوگ اگلا فارم جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں دوستو یہ آر ٹی ایز رویل ٹیسٹنگ سرویس ہے آپ لوگ اگر اس جگہ پر کلک کرو گے تو یہ ایک آن لائن فارم آ جائے گا اس کو آپ لوگ گھر بیٹھے آپ لوگ نے فیل کرنا ہے طریقہ کار ہوئی ہے جیسے پبلک سرویس کمیشن میں ہوتا ہے آپ لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ کو میں نے چلان دکھایا ہے اس کو آپ لوگ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ لکھے ہوئے بھی ہے آپ لوگ چلان اور آپ لوگ کا جو اپلوڈ یوریسنٹ پکچر بھی آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس فارم کو آپ لوگ نے فیل کرنا ہے اگر آپ لوگ کو فارم فیل کرنا نہیں ہے تب مجھے نیچے کمیٹس میں بتا دیں میں آپ لوگ کو اس فارم کو فیل کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا ویسے آسان ہے اس پر کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ لوگ خود بھی یہاں پر ایڈوارٹیزمنٹ اور اپنا چلان جو اینا بینک کا یہاں سے اس جگہ پر اگر آپ لوگ کلک کرو تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس ویب سائٹ کا میں نے لنک نیچے دے دیا ہے آپ لوگ نیچے وہاں پر جائیں آپ لوگ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ ساب انسپیکٹر یا سیسٹنٹ ساب انسپیکٹر یا تحصیل دار کے بارے میں کچھ بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہو دور نیچے کمیٹس کریں میں آپ لوگوں کو رپلائی بھی دوں گا اس وقت مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پانے